سیڈنگل کرکٹر دنشکہ گونہ تلاکہ نے آسٹریلیا میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی ہے اور زیادتی کرنے کے بعد یہ واقعہ جو سامنے آیا ہے سیڈنگل میڈیا میں اور سیڈنگل کرکٹ ٹیم نے اس نے تحلکہ مچا دیا ہے دنشکہ گونہ تلاکہ نے آسٹریلیا میں اپنے سکوارڈ کے ساتھ رہتے ہوئے ایک خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا اس خاتون نے جو وہاں کی مقامی پولیس ہے سیڈنی کی اس کو ریپورٹ کیا جس کے بعد دنشکہ گونہ تلاکہ کو گرفتار کر لیا گیا سیڈ لنگل کرکٹر دنشکہ گونہ تلاکہ کو آسٹریلی پولیس نے گرفتار کر لیا اور انہیں گزشتہ روز انہیں جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کی جو زمانت تھی وہ عدالت نے مسترد کر دیا اور دنشکہ گونہ تلاکہ جو ہیں انہیں مسلسل جو کہا گیا کہ وہ پولیس کی تحویل میں رہیں گے یہ واقعہ کب ہوا کیسے ہوا اسی اگر ہم آپ کو تفصیلات بتائیں تو جو دنشکہ ہے وہ سیڈ لنگل ٹیم ہے اس کے ساتھ موجود تھے لیکن ورلڈ کپ سے قبل وہ انجرڈ ہو کے تھے ان کی جگہ ایک نئے کھلاڑی جو ہے وہ ان کی جگہ شامل کیا گیا لیکن دنشکہ کو واپس سیڈ لنگل نہیں بھیجا گیا بلکہ انہیں کہا گیا کہ وہ سکارڈ کے ہمراہی آسٹریلیا میں موجود رہیں گے تاکہ ان کا ریہم اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اس دوران دنشکہ کو انتلاقہ جو ہے وہ کیونکہ ٹیم کی جو میچس ہوتے ہیں اس دوران وہ فری ہوتے تھے اس دوران نے ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے خاتون کو جو ہے فسایا اور اس خاتون سے پھر ملاقاتیں کیا اس ملاقات کے دوران انہیں جو ہے اس خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا دارا خاتون نے جو درخواست دی ہے پولیس پہ اس کے مطابق خاتون نے یہ موقع اپنایا کہ چار مرتبہ دنشکہ کو انتلاقہ نے انہیں جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا اور انہیں تصدیق کی کہ ہماری جو ملاقات ہوئی تھی وہ ایک ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے ہوئی تھی وہاں سے ہمارا رابطہ ہوا جسی بات یہ مجھ سے ملنے آئے اور اس کے بعد پر اس نے مجھے چار مرتبہ جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا جس کے بعد خاتون نے اپنی جو پولیس کو درخواست دی اور جس اس دن سری لنگن ٹیم نے وہاں سے ہاری تھی شاید اقال پر ارسو ہاری تھی اور اس نے جو ہے وہ وہاں سے نکلنا تھا اور اپنے ملک واپس آنا اسی دوران آسٹریل بھی یہ پولیس ہے اس نے سری لنگن ٹیم کے ہوتل کے پر شابہ مارا اور وہاں سے دنشکہ کونتلاقہ کو گریفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے دنشکہ کونتلاقہ کو سیڈنی کی دارت میں مقابی دارت میں پیش کیا گیا وہاں تکڑی لگائے وہ پیش ہوئے ہیں ان کے وکیل نے کہا ہے کہ ان انہوں نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی اور انہوں نے یہ جو ہے وہ کی جو زمانت ہے وہ دی جائے لیکن عدالت نے ان کی جو چیزیں تھی یا ان کی جو ایویڈنس تھی اس کو جو ہے وہ قابلے قبول نہیں کیا اور انہوں نے ان کی جو زمانت کی درخواستی اسے مسترد کر دیا اور مسلسل انہوں نے کہا ہے کہ وہ پولیس کی تحویل میں رہے گی اور ان سے مزید انٹیروگیشن ہوگی دنشکہ کونتلاقہ ہے کہ ماضی کی اگر بات کی جائے تو ماضی بھی ان کا انہی چیزوں سے بڑا ہوا ہے ماض پول تھا وہ انہوں نے توڑا ایک سال کی وقت پابندی لگی اس سے قبل بھی خاتون ان کے حوالے سے جو ہے وہ زیادی کے حوالے سے ان کے اوپر عزمات لگا چکی ہیں اس سے قبل بھی ایک ان کے دو جو ہے جگڑے فساد بھی ہو چکے ہیں اس پہ بھی مواطل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ایک دو دفعہ سیلنکن کے ٹیم میں کچھ معاملات ہوتے ہیں وہاں پر بھی مواطل ہو چکے ہیں تو مواطل ہونا تیم سے باہر ہونا خواتین کے معاملات دنشکہ کونتلاقہ کے یہ پرانے معاملات ہیں اور یہ وہ اس طرح کی حرکتوں میں ماضی میں بھی منافس رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ دنشکہ کونتلاقہ جو ہے وہ پہلی دفعہ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے پائے گئے ہو اس معاملے کے بعد جگین تو سیلنکن میڈیا میں کافی جو ہے وہ شور ہوا ہوا ہے وہ وہاں پر جو ہے بات چیت ہوئی ہے اور کافی جو ہے اس کھناڑی کے پروپوسے کا اصحار کیا جارہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کا ماضی بھی بتایا جارہا ہے دوسری جانب ایک طرف تو آسٹریلوی جو پولیس ہے اس نے دن لنکن کرکٹ بورڈ نے دنشکہ کو تمام طرف کی جو کرکٹ ہے اس سے معتل کر دی اور کہا ہے کہ آئندہ جو بھی سیلیکشن ہوگی اس کے لیے دنشکہ گونتلاقہ کو کسی بھی قسم ان کی جو ان کا نام ہے اس نام کے اوپر ہور نہیں کیا جائے گا انہیں سیلیکشن کے لیے زیرہ ہور نہیں لائے جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ سیلنکن کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ آسٹریلوی جو پولیس ہے اس کی تحقیقات کے بعد آسٹریلوی کرکٹ بورڈ اپنے طور پر ایک انکوائری کرے گ اور انکوائری کے بعد جو ہے وہ انہیں آہ جو سزا ہوگی اس حوالے سے وہ سزا بھی سنائی جائے گی ساتھ ہی ساتھ آہ انہوں نے تمام طرح کی کرکٹ سے ان کو معتل کر دیا اور کا نام دیا کسی بھی کرکٹ سے آہ جو ہے وہ آہ خارج کر دیا گیا اور سیلنکن کرکٹ بورڈ ہے آہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریپورڈ کا انظار کر رہے ہیں جیسے ہی وہاں پر سے کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آہ دنشکہ گونتلاقہ کے لیے کوئی بھی آہ کاروائ کریں گے تو اس طرح یہ کیس آہ آہ آسٹیلیا میں ایک طرف ورلڈ کپ چل رہا ہے دوسری طرف آہ یہ خبریں بھی چل لی ہیں کہ دنشکہ گونتلاقہ کے والا معاملہ جو ہے وہ کافی اس کو ہائپ نہیں لی بھی ہے آہ لوگ اس کے پر کافی جو ہے بات کر رہے ہیں خاص کا جو سیننکن لوگ ہیں یا لوگ کی ٹیم بھی جو کھلا رہی ہیں مینجمنٹ کے لوگ وہ کافی غصہ ہیں کہ دنشکہ گونتلاقہ نے اس طرح کی حرکت آہ کیوں کی خاتون نے درخواست تھی اس کے بعد درخواست کے پر کافی کام ہوا اور اس کے بعد جا کر پولیس نے کافی سارے ایویڈنس جمع کرنے کے بعد ہی یہ کاروائی کیے تو اس وقت یہ سماعت چل رہی ہے اور اس حوال سے مزید جو جو اپ ڈیٹس آنگی ہوں ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم سے آگاہ کرتے رہیں گے شکریہ